پولکاتا کے زکریہ اسٹریٹ میں واقعہ خلافت کمیٹی میں ایک شاندار کارکرم کا آیوجن کیا گیا یہ پرگرام دربھنگا ویل فیر سوسائٹی کے جانب سے اخلاق احمد اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کیا اس میں معروف عدیب شائر اور صحافی مشتاق دربھنگوی اور سابق ایم پی اشرف علی فاتمی کے اجاز میں اس پرگرام کا انقاد کیا گیا انہیں یہاں مومنٹو اور شال سے نوازا گیا اس موقع پہ وہاں موجود مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا یہاں تقریر کرنے والوں میں مولانا شفیق کاسمی مولانا مدلی اخلاق احمد اشرف علی فاتمی اور مستاق دربھنگوی شامل تھے ان لوگوں نے وہاں موجود لوگوں کے اپنے مفید مشوروں سے نوازا اور جانکاریاں بھی فرائم بات آ رہے کہ اشرف علی فاتمی اس بار مدلوانی سے رجیڈی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے ہیں انہوں نے یہاں اپنے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ چناؤ کے دن وہ کسی بھی صورت میں بیہار کے مدلوانی پہنچ کر اپنا قیمتی اوٹ ڈالے آئیے اس بارے میں موکرین نے جو باتیں رکھی ہیں اس بارے میں جانتے ہیں اور سنتے ہیں کب کوئی ہم دم ہے میرا کب کوئی ہم راز ہے لمحہ لمحہ دل میرا کیوں گوش پر آواز ہے کب کوئی ہم دم ہے میرا کب کوئی ہم راز ہے لمحہ لمحہ دل میرا کیوں گوش پر آواز ہے جانے کس کے نام سے جانے کس کے نام سے ہر دم دھرکتا ہے یہ دل کوئی چارا گر ہے پہ ہم کوئی تو دم ساز ہے کوئی چارا گر ہے دوسرا ہم نے جو بڑا کام کیا بڑا کام کیا ہائر ایڈوکیشن میں موسیقی پہ بات پتن کروں گا علیگر موسیقی ایورسٹی کا پانچ کیمپس ابھی کہا کہ implement نہیں ہوا غلط بات ایٹی پرسن چیزے implement ہو گئی بیس پرسن بچی رہ گئے کیونکہ اندار پاس وقت نہیں تھا پانچ علیگر موسیقی ایورسٹی کے کامپس دیئے گئے کامپس کا مطلب ہے کمپلیٹ ایورسٹی اس میں پانچ میں سے تین کھل پایا جہاں دمینگ بل گئی میں کھل آیا تھا یہاں کی پلیٹ اس پر کمپس پارٹی کے ہوتے تھے ہاں بدھر دیو جی انہوں نے چار سو ایپر دمینگ موشیل آباد میں دیا میں اس فاندیشن سٹور میں بھی ہو جو جو تھا کشن دنج اور میں نے میرا جو سیلیکشن تھا میں نے ان جگہوں کو سیلیکٹ کیا جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی بڑی اور پورا پورا ایریا کبر بکتا تھا مرشید آباد جہاں ستر پیسٹ سے اوپر مسلمان کیا کشن دنجا ستر پیسٹ سے اوپر مسلمان کیا مالاپورا وہاں بھی ستر پرسنٹ سے اوپر مسلمان رہتے ہیں اور دو جگہ میں نے سیلیکٹ کیا تھا ایک پونا اور دوسرا بھوپال شہر کے اندر بھی کالیس پیسٹ تک دیون مسلمانوں کی آبادی لیکن یہ دو جگہ پہ ضمین نہیں مل پائیں تمہاں نہیں پلائیں اٹھائیس مولان آزاد یونیورسٹی کا کیمپس اور ہر شہر کے بلد کائپٹل کے اندر مانو کا کامپس آپ کے کورکتہ میں بھی کھولاتا میں نے آ کرکے اس کا کورکٹن کیا تھا آج بیس سے پچھین سیدار بچے اور بچیاں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہر سال آپ لوگوں پتہ بھی نہیں کھلتا ہوگا بنگال کو میں نے دو چیز دیکھ یہاں ایک آسان سوڑ میں مانو کا کیمپس اور ایک علیگر موسیمورسٹی کا کیمپس مرشید آباد اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مقصد صرف یہ تھا کہ جو فاتمی کمیٹی کو جو پاور ملا اس کا فائدہ اٹھانا چاہی ہے اور بہت سارے کام اس کے اندر ہوئے اور اس کا اچھا کام اس کا اچھاک کیا کام اس کے اچھاک مرام گا اور آپ کاما آخرین کا یقین آپ یقین ان آپ کی موقع آپ کی محبت میرے دیئے تک تسکیم آپ ازازاں تو کہیں ملے احمد ایک اچھا ازازہ اجاہاں شدہ بہت سارے سے مرور جو ایسا جاں ایسا جاں 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 بہر حال میں سکجا ہی عدا کروں بہر آئندہ میں سے عدا کرتا ہوں ویسے ہی آئندہ بھی کرتا رکھتا آئندہ میں لئے کتاب آنے والی ہے پورکو شاہدی میں زمزم زمزم کا پسمندر کی ہے کہ شیر پڑھنے کو ملا تھا تو بڑا پسند آیا تو میں نے سکوچا کہ اس پر کام کرتا ہے جب شیر یہ تھا کوئی بچھا عنا کرتے تو مہا frase دم نکلتا ہے کوئی بچھا عنا کرتے تو مہ کی دم نکلتا ہے مکر جا ماں تڑک کی رہے تو دمتر آپ تو یہ کتاب اندر کندرک śانگ��ہ آندہ ساتھ مردی آم پہ آئے گasında موسیقی 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 موسیقی